جناب اس فکر میرے خیال حالیت جنہوں میں جو خطے کے اندر جو تدلی آئے اور خاص کر پاکستان میں اور یہاں ہمارے جو خطے کے اندر جناب اس فکر ہمارے ملک دشتگردی کے لپیٹ پہ آیا اور اس دشتگردی کے بارے میں ملک اندر عوام کے دو رائے تھے ریاست الگ رائے رکھتا تھا اور عوام الگ رائے رکھتا تھا لیکن جناب اس فکر عوام کا رائے یہ تھا کہ یہ پرائے کے جنگ ہے اور دشتگردی کے خلاف جنگ ہمارے جنگ نہیں ہے لہذا ریاست کا مسلسل یہی رائے چلا آ رہا تھا کہ ہمارے جنگ ہے یہ پرائے جنگ نہیں ہے جناب اس فکر یہ تین حکمتیں اس پر گزرے مشرب دور حکمت میں اس جنگ میں شریک ہوئے پھر اس کے بعد جو دو حکمتیں جمہوری حکمتیں آئے انہوں نے بھی اسی تصوصل کو جاری رکھا جناب اس فکر اور مسلسل یہی کہتا رہا کہ یہ ہمارے پاکستان کے اپنے جنگ ہے اور سب سے پہلے پاکستان والی جنگ ہے لہذا ہم پاکستان کے بچانے کے لئے جنگ کرتے ہیں جناب اس فکر حالیہ دنوں میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا اور پاکستان پہ ایک سخت الزام لگایا کہ پاکستان عربو ڈالر ہم سے لے رہے ہیں اور ہمارے لئے کام نہیں کرتے ہیں لیکن جناب اس فکر ہمارے حکمت کے اور ہمارے ریاست کے ایک کلیر کٹ بیان آیا کہ ہم نے آپ کے لئے اتنی قربانی دے دیا اس جنگ کے حوالے سے کہ ہمارے ستاون ہزار بلکہ ایک کروڑ کے ایک لاکھے قریب ہمارے اپواج پاکستان ہمارے دوسرے اہلکار ہمارے شہری اس میں شہید ہو چکے ہیں اور جناب اس فکر اس کے ساتھ ساتھ عربون ڈالر ہمارے اس میں نقصان ہوئی ہے لہذا انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لئے اور آپ کے ساتھ آپ کے رفاقت کے لئے ہم نے قٹ کر دے اور جناب اس فکر اس کے بعد وہ واضح بیان آ گیا تمام حکمتی اداروں کے طرف سے کہ ہم آئندہ کے لئے پرائے کے جنگ نہیں لڑیں گے اور ہم آئندہ اپنے مفادات کو دیکھیں گے تو جناب اس فکر ایک اچھی بیان ہے عوام کی امومگوں کی مطابق بیان ہے حکومت نے جو بیان دیا ہوا یہ سو بیس کڑ عوام کا یہی رہا تھا لیکن جناب اس فکر دوسرا یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا کہ ہمارے حکومت نے جواب دے دیا مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ اسامہ کے معاملے میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ تعون کی ہے لیکن مسلسل جناب اس فکر ریاست کا رہی یہ رہا چلا آ رہا تھا کہ ہمارے خودمختاری کو ضد پہنچے امریکہ بغیر ہمارے اطلاع کے بغیر یہاں آئے اور ہمارے خودمختاری کو انہوں نے سلک کر دیا لیکن اب ہمارے حکومت کے طرف سے ہمارے ریاست کے طرف سے جب بیان آیا اس بیان کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اطلاعات بھی پرہم کر دیا اور موقع بھی پرہم کر دیا دوسرا جواب ہمارے ریاست کے اے آیا جناب اس فکر تیسرا اس وقت جو کرتار پوروالا معاملہ ہے جو یک طرف پر معاملہ ہے ہندوستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے لہذا یہ تمام حالات اس بات کی متقاضی ہے کہ اتنی بڑی تبدلی جب خطے میں آ گیا اور ملک کے اندر آ گیا کہ تیس چالیس سال سے بلکہ نائن الیون کے بعد جو پندر بیس سال سے ہمارے ریاست کا ہمارے حکومت کا جو رہا تھا اب اتنی بڑی تبدلی جب آئی تو جناب اس فکر بیان تو حکومت کے عوام کی امونگوں کی مطابق آ گیا لیکن یہ بھی پوچھنا چاہے جناب اس فکر اور اس ہاؤس کس سے پوچھا جائے کہ اتنی بڑی جانی نقصان جب ہوا ہمارے بڑی اس میں ہمارے تمام اداروں کے لوگ شہید ہو گئے حتیٰ کہ اس میں جنرل شہید ہو گئے اس میں برگیڈیر شہید ہو گئے اس میں ہمارے سپاہی شہید ہو گئے اس میں ہمارے عوام شہید ہو گئے پارلمنٹرین شہید ہو گئے کئی کئی دشتگری کے واقعات ہمارے ملک کے اندر ہوئی لیکن اس کے بارے میں اب بیس کورو عوام کس سے پوچھا جائے جناب اس فکر گزشتہ دنوں بلا والبٹو وزرداری ساکبائم بھی آیا تھا کہ اگر یہ جنگ پرائے کا جنگ ہے تو یہ باون ہزارہ ایک لاکھ جو ہمارے لوگ شہید ہو گئے ان کے خون سے غداری ہے لہٰذا جناب اس فکر عوام بیس کورو عوام پوچھنا چاہتا ہے اور اتنی بڑی تبدلی کے بعد میں جناب شام عامد قریشی صاحب سے میں وزارت خارجہ سے یہی گزارش کتا ہوں کہ یہ سارے واقعات پارلیمنٹ کے اندر یہ سارے تبصیلات پیش کر لے کہ اگر وہ پہلے والا رہیسی تھی پہلیسی ٹھیک تھا یا ابھی اگر پہلے والا غلط تھے تو ان کے اور ان جانی نقصانات اور ربوڈ ڈالر کے نقصانات یہ کس سے پوچھا جائے جناب اس فکر اگر پارلیمنٹ میں آج میں شہبہ شریف صاحب جب کرپشن کے الزام جیلوں میں ہے جیلوں میں ڈالا گیا ہے تو کیا یہ کروشن نہیں ہے کہ ایک لاکھے قریب آپ کے حساب کتاب کے مطابق ورنہ وہ جو عام پاکستانی شہری جب شہید ہو چکے ہیں جب تباہ ہو گئے ان کے عملات تباہ ہو گئے تو وہ تلاکوں کے تعداد میں ہے تو کیا اس کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہے جناب اس فکر لہٰذا جناب اس فکر جو کر تارپور والا راستہ جو کلتا ہے تو اگر ایک ریاستہ سے ہم یک طرف ہم معایدہ کرتے ہیں تو جناب اس فکر اگر اسی ہندوستان اگر ہمارے قلدن تنظموں سے بلوچ کے بلوچتان میں کمپرسنوں سے قلدن تنظموں سے یا کسی دوسری علاقوں میں انہوں نے رابطہ کر کے تو اگر ہم سکون سے رابطہ کرتے ہیں ریاست کا پالیسی نہیں ہے تو اگر وہ ہمارے لوگوں سے رابطہ کر کے تو پھر ہم کیا کریں گے تو جناب اس فکر ان تمام عاملات پر میں تمام ہاؤس کے توسط سے وزیر خیارجہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس کے سامنے تمام تبصیلات رکھے اور خارجہ پال اسی پر مکمل بحث کیا جائے تاکہ آئندہ ہم اس طرح نقصانات ملک کے اندر ہمارے اس میں نہ آجائے اور اس اقدام پہ اور اس بیان پہ میں حکومت کا خیرم اقدام کرتا جو بھی میرے مخالف حکومت ہے لیکن بیس کڑا ہواں کے مطابق انہوں نے ٹرمپ کو جواب بھی دے دیا اور بیس کروڑ عوام کے رائے کے مطابق کہ بیس کروڑ عوام پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے یہ پرائے کے جنگ ہے آج تمام رہستی اداری اس پہ ہے اور اس پہ تو آ گیا لیکن آئندہ کے لئے پالیسی بنانے کے لئے میرے گزارشے کے ساتھ رکھ لے تاکہ پارلمنٹرین اس پہ بحث بھی کرے اور ایک نیا پالیسی بنا دے ایک سورائیت مستقیم والا پالیسی بنا دے اور پہلے جو نقصانات ہوئی اس کے تدارک کے لئے وہ تجاویز پیش کر لے جناب اس پہ کرو شکریہ